اور اب ایک چونکانے والی خبر جو آسٹریلیا سے آ رہی ہے آسٹریلیا میں تین سو اسی پائلٹ ویل مچھلیوں کی موت ہو گئی ہے تری ایٹی تین سو اسی مچھلیوں کی موت ہوئی ہے آسٹریلیا کے دکشنی حصے میں وشالکائے ویل مچھلیوں کی موت ہوئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ مچھلیاں تیڑتے ہوئے تسمانیا کے تٹ پر آ گئی تھی کم پانی میں فس گئیں جس وجہ سے ان کی موت کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے حالانکہ پچاس ویل مچھلیوں کی جان بچا لی گئی ہے سب کو گہرے پانی میں چھوڑ دیا گیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے کس طرح سے جو بے زبان ویل مچھلیاں ہیں وہ تیرتے تیرتے کنارے پر آ گئی اور پھر پانی میں جان نہیں پا رہی تھی جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے تسمانیا کے تٹ پر یہ زبردست حاصلہ ہوا ہے جس میں ان وشالکائے ویل مچھلیوں کی موت ہوئی ہے یہ آسٹریلیا کا صدرن علاقہ ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے ان بے زبانوں کے ساتھ اور تین سو اسی پائلٹ ویل مچھلیوں کی اس حادثے میں موت ہو گئی ہے حالانکہ جیسے ہی اس حادثے کی خبر لگی تو وہاں پر ریسکیو آپریشن کو انجام دینے کے لیے ٹیم پہنچی اور اس ٹیم کے ذریعے بہت ساری ایسی ویل مچھلیاں تھیں جن کو سمندر کے کنارے سے لے جا کر پانی میں چھوڑا گیا جس سے ان کی جان بچ گئی لیکن پھر بھی تین سو اسی جو پائلٹ ویل مچھلیاں تھیں ان کی موت ہو گئی ہے اور پچاس ویل مچھلیوں کی جان بچا لی گئی تو بہت ہی دکھت ہے بہت دردناک حادثہ ہے جس طرح سے ان ویل مچھلیوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی اور جیسے ہی جو ریسکیو آپریشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہاں پر ان کو اس کی سوچنا ملی تو وہ وہاں پر پہنچے اور کیونکہ ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے بڑی بڑی ویشالکہ ہے ویل مچھلیاں تھیں اس لیے ان کو سمندر کے کنارے سے لے جا کر پانی میں چھوڑنا بھی اپنے آپ میں بہت بڑی قوایت تھی تو ویل مچھلیوں کی موت کا کنڈ جو ہے اس سے جڑی یہ بڑی دردناک خبر ہے آسٹریلیا میں تین سو اسی پائلٹ ویل مچھلیوں کی موت ہوئی ہے اور تیرتے ہوئے یہ ساری مچھلیاں جو تھی ویل مچھلیاں یہ تسمانیاں کے تٹ پر آ گئی تھی اور کم پانی کی وجہ سے کیونکہ پانی جو ہے وہ کناروں پر بہت کم ہو جاتا ہے اس بات کا احساس مچھلیوں کو نہیں ہوا اور وہ کناروں تک آ گئی اور اس کے بعد تمام ویل مچھلیوں کی موت ہو گئی لیکن بڑی بات یہ رہی کہ جو ریسکیو آپریشن میں جو ٹیم لگی ہوئی تھی اس کی یہاں پر داد دینی پڑے گی جیسے ہی سوچنا ملی فوراں یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور ویل مچھلیوں کو بچانے کی قوایت شروع کی گئی بڑی بڑی بھاری بھرکم جو ویل مچھلیاں تھی ان کو پانی کے اندر لے جانے کی کوشش کی گئی کناروں سے اور اس قوایت کا انجام یہ ہوا کہ پچانس ویل مچھلیوں کو زندہ بچا لیا گیا انہیں پانی میں گہرے پانی میں جا کر چھوڑ دیا گیا تو یہ دیکھئے اپنے آپ میں یہ جو خبر ہے یہ بہت زیادہ دردناک ہے کیونکہ بڑی بھاری سنکھیاں میں ویل مچھلیوں کی موت ہوئی ہے کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوٹ گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی